بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا موضوع ہے پین اور پین مینجمنٹ پی دہ نیچرل میڈیسن یا نیچرل پروڈیکٹس دنیا میں سب سے زیادہ عدویات پین سے متعلق ہی فروخت ہوتی ہیں پین ایک ایسی سمٹم ہے جس میں آدمی فوری علاج کے لیے معالج کے پاس رجوع کرتا ہے یا سیلف میڈیکیشن سٹارٹ کر دیتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ میس مینجمنٹ یا انڈر ڈائیگنوز میڈیسکیشن بھی پین سے متعلق ہوتی ہے لہٰذا معالجین کو چاہیے کہ سب سے پہلے پین کی پیتھو فیزیالوجی اور اس کی ڈیفنشل ڈائیگنوزیز پر توجہ دیں تاکہ صحیح پین کلر چوز کر کے مریض کو شفایہ کیا جا سکے پین کیسے شروع ہوتا ہے ہمارا باڈی سیلس سے بنی ہے اور سیلس کے اوپر ایک سیل میمبرین ہوتی ہے سیل میمبرین ایک دنیا ہے ایک ایسی دنیا جس میں دنیا کی بہت بڑے قدرت کے شاہکار واقع ہے سیل کے اندر کوئی بھی چیز داخل ہوتی ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے سپیشل گیٹ لگائے ہیں جس کو ہم ریسیپٹرز کہتے ہیں کسی چیز کا سیل میں داخل ہونا یا سیل کے اندر سے باہر آنا یا باہر سے اندر جانا سپیسیفک میکنیزم ریسیپٹرز کے پاتفے کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے ہسٹامین ریسیپٹرز، آلفا ون ریسیپٹر، آلفا ٹو ریسیپٹر، ویٹا ریسیپٹر برس کے ہزاروں قسم کے ریسیپٹرز ایک سیل میمبرین پر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ سیل میمبرین جب بھی کہیں بریک ہوتی ہے تو ایک کیمیکل ایریکیوڈنیکیسٹ بنتا ہے اور یہ ایریکیوڈنیکیسٹ کے ذریعے سے ایک انزائم اور آگے چل کے اس کو پوسٹاگلینین میں کنورٹ کر دیتا ہے اور پوسٹاگلینین برین میں جا کے پین کی سیمٹمز پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ سویلنگ، ایریٹیبلیٹی اور مختب قسم کے اور فیور جیسی سیمٹمز بھی پیدا کرتا ہے لہٰذا جتنی بھی فرسٹ ٹائن اوپ ڈرگز ہیں وہ سٹیرویڈز کلاتی ہیں جو ایریکیوڈنیکیسٹ کو بننے نہیں دیتی جب ایریکیوڈنیکیسٹ نہیں بنتا تو پوسٹاگلینین بھی نہیں بنتا اور پین کی سیمٹمز رلیف ہو جاتی ہیں لیکن بیک گراؤنڈ میں سیل انجری کنٹینیو رہتی ہیں سٹیرویڈ کے زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ معالجین ان سے بچنے کے لیے نون سٹیرویڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز استعمال کراتے ہیں لانگ ٹرم یوز کرنے سے جی آئی بلیڈنگ اور مختلف قسم کے سائیڈ ایفیکٹس پیدا کرتی ہیں جس کو معالج ایسیٹ امینو فین سے ریپلیس کرتے ہیں جو پوسٹاگلینین کی برین میں انٹری بند کر دیتا ہے ایک پاتھوے جس سے کیمیکل میڈیٹرز کہتے ہیں جس میں سٹیرویڈ، انسیٹس اور ایسیٹ امینو فینز ہیں اور اس کے علاوہ پین کا ایک پاتھوے ریسپٹر پاتھوے ہے جس میں سیل کے اوپر ایک مسکیرینک ریسپٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں سیل میمرین کا جب یہ پارٹ ڈیمیج ہوتا ہے تو پین ہوتا ہے اور یہ ویگس نرف کے ذریعے ہوتا ہے اور یہاں پر مسکیرینک بلوکرز استعمال کیے جاتے ہیں جیسے سکوپولامین، ہائیوسین یہ انٹیکولینرجک ڈرگز بھی کہلاتی ہیں یہ پین ریلیف کا کام کرتی ہیں لیکن اگین جب تک کہ سپازم اور کوزیٹیو ایجنٹ آف دی سیل میمرین کو بلوک نہ کیا جائے ان ڈرگز کو بار بار استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈیزیز ریلیپس ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ جب لانگ ٹرم یہ پریکٹس چلتی ہے تو نرف کے اوپر مختلف قسم کے پریشرز پڑتے ہیں اور یہ نیوروجینک ڈرگز دینے سے نرف میں نیوروپیتیز ہو سکتی ہیں نیورائٹیز ہو سکتا ہے نیوریلجیاز ہو سکتے ہیں یہ سارے کے سارے اگین نرف کمپریشنز کر کے پین کا باعث بنتے ہیں ایسی صورت میں پین کلرز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیزیز دیا جائیں گے نیوروپیتیز میں ہم وائٹیمن بی ٹویلف استعمال کرتے ہیں جو ڈیم آئیلینیشن کو رکھتا ہے اس کے علاوہ نیورائٹیز کے اندر ہم اپوائٹ ڈیریویٹیز یوز کرتے ہیں مختلف قسم کے ایلفہ وائن ایلفہ ٹو بلوکرز بھی بعض اوقات یوز کیے جاتے ہیں اور نیوریلجیاز کے ساتھ نیورائٹیز جو ہے وہ بہت شدید پین ہوتا ہے اور نیورائٹیز کے پین کسی انسیٹ یا سٹیروائٹس یا کسی ایٹو بلوکر یا ایلفہ وائن بلوکر سے ریسپونڈ نہیں کرتے ہیں یہاں پر اپوائٹ ڈیریویٹیز یا موفین جیسی ڈرگز یوز کرنی پڑتی ہیں جو کہ آرزی افاقہ دیتی ہیں لیکن ڈیزیز ریلیپس ہوتی رہتی ہے انٹل کہ ہم کوئی صحیح ڈائیگنوزز نہ بنائیں ایک اور ایسپیکٹ پین کا ہسٹامین ہے ہسٹامین ہمارے ماس سیلز کے اندر ملفوف ہوتی ہے اور جیسے ہی ماس سیل بریک ہوتے ہیں سیل انجنی کی طرح ہسٹامین باہر آتی ہے اور یہ اپنے ریسپٹرز پر اٹیک کر کے پین کریٹ کرتی ہے مختلف قسم کے پین کریٹ کرتی ہے اس کے باڈی میں مختلف حصوں میں ریسپٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں ایچ ون ریسپٹر ایچ ٹو ریسپٹر ایچ ٹری ریسپٹر اور ایچ فور ریسپٹر ایچ ون ریسپٹرز پر جب ہسٹامین اٹیک کرتی ہے تو ویزو ڈائلٹیشن ہوتی ہے برانکو کانسٹرکشن ہوتی ہے اور بیزو ڈالٹیشن سے پوسٹرل ہائپوٹنشن ہوتا ہے بی پی لو ہو جاتا ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آتا ہے چکر آتے ہیں اور بعض اوقات غشی بھی ہو جاتی ہے اور جب ایچ ٹو ریسپٹر پر اٹیک ہوتا ہے تو سینے میں جلن، آلسر، پیپٹیک آلسر جیسی علامتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایچ ٹی ریسپٹر پر اٹیک ہونے سے جسم میں خارش ہوتی ہے سانس کی تنگی ہوتی ہے لہٰذا ہم ایچ ٹو ایچ ٹی بلوکرز دے کے ارلی سمٹومیٹک ریلیف تو لے سکتے ہیں سمٹومیٹک پین تو ریلیف کر سکتے ہیں لیکن ہمیں الٹیمیٹلی ڈائیگنوز کرنا ہوگا کہ ماس سیل سٹیبلائزر جب تک نہیں دیے جائیں گے سمٹمز ریلیپس کرتی رہیں گے اسی طرح سے پین کا ایک چپٹر میٹابولک ڈسارڈر پروٹین کا میٹابولزم ڈسٹرب ہونے سے یوریک ایسیڈ بنتا ہے فیٹ کا میٹابولزم ڈسٹ کرنے سے فیٹی ایسیڈ ڈی ایل وغیرہ زیادہ بنتے ہیں ٹرائی گلائس رائٹ زیادہ بنتے ہیں اسی طرح سے گلوکوز میٹابولزم کے ڈسٹرب ہونے سے ڈائیبیٹک ہو جاتا ہے پیشن کے ٹون بوڈیز زیادہ بنتی ہیں آکسیجن کے میٹابولزم کے ڈسٹرب ہونے سے لیکٹک ایسیڈ زیادہ بنتا ہے تو جب تک کہ ہم صحیح ڈائیگنوزز نہیں کریں گے اس وقت تک یہ میٹابولائٹس پین کرتے رہیں گے لہٰذا سیل میمبرین سٹیبلائزر ماس سیل سٹیبلائزر اور انٹی میٹابولائٹکس اور میٹابولزم کو ٹھیک کرنے کیا قانون قدرت نے یہ وضع کیا ہے کہ پہلا موسم نیچر نے سرد خشک بنایا خضان بہار کا جب یہ خشکی بڑھ جاتی ہے تو کجلت اس کو گرم موسم میں کنورٹ کر دیتی ہے اپریل سے اگست تک موسم گرم ہو جاتا ہے اور گرمی جب بڑھتی ہے تو وہ سیل انجری کوز کرتی ہے تو نیچر اس کو برسات سے ریپلیس کر دیتی ہے اور برسات سیل میمبرین سٹیبلائزر کا کام کرتی ہے لیکن جب برسات زیادہ حد سے بڑھتی ہے تو وہ سیل انجری اور ماس سیل انجری کرتی ہے تو نیچر اس کو کول کر دیتی ہے اور جب یہ کولڈیس بہت زیادہ بڑھتی ہے تو پھر سیل انجری شروع ہو جاتی ہے ماس سیل انجری تو نیچر اس کو ڈرائی کی طرف لے آتی ہے تو یہاں سے معالی جن نے یہ سبق اخص کیا کہ خوشکی کا علاج گرمی سے کیا جائے گرمی کا علاج تری اور سردی سے کیا جائے تری سردی کا علاج خوشکی سے کیا جائے لہٰذا نیچر نے جتنے ایلیمنٹس بنائیں وہ بھی اسی نیچر پر بنائیں کیلشیم کو ڈرائی نیچر پر بھی رکھا یعنی چونے کے حالت میں ہارسٹیٹ میں بھی رکھا یعنی پپیتے کی حالت میں اور مویسٹین کول یعنی دودھ اور مختلف قسم کے حجریات میں بھی رکھا ایسے پوٹیشیم کو کالی مرچ میں خجور میں سبز پتوں میں آئیوڈین کو فالسے میں جامن میں چہری میں مچھلی میں ہر ایلیمنٹ کی ٹیمپرامنٹل ڈسٹیبیوشن کی گئی تو جب بھی کوئی چیز ٹیمپرامنٹ کے ادبار سے محول موسم مزاج کے ساب سے دی جائے گی تو وہ سیل میمبرین سیبلائزر کا کام کرے گی ایتھروپیٹک یا نیوٹریشنل ایفیکس رکھے گی اور جب وہ ٹیمپرامنٹ اور قانون کے بغیر دی جائے گی تو وہ سیل انجری کوس کریں گی لہٰذا وہ پین جو چلنے پھرنے سے بڑھ جائیں اور ریسٹ کرنے سے بلکل ٹھیک ہو جائیں یہ ڈرائی پین ہے اس کو ہمیشہ ہارٹ چیزوں سے ٹریٹ کرنا ہوگا وہ پین جو چلنے پھرنے سے بڑھ جائیں ریسٹ کرنے سے ففٹی پرسنٹ ٹھیک ہو جائیں یہ ہارٹ اینڈ مویسٹ پین ہے اس کے اندر مویسٹ اینڈ کول چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور وہ پین جو ریسٹ کرنے سے بڑھ جائیں اور مومنٹ کرنے سے ٹھیک ہو جائیں مساج کرنے سے ٹھیک ہو جائیں اس میں ڈرائی چیزیں جو بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہیں اور ان کو ہم سے بلغمی درد یا ان کو ہم فلیگمیٹک پین بھی کہتے ہیں لہٰذا عطبہ اکرام نے جتنی بھی عدویات لیزائن کی وہ ٹیمپرمنٹل بیس پہ کی تو بلغمی دردوں کے لیے عطبہ اکرام نے عطبہ اکرام نے عطبہ اکرام ان عدویات کو استعمال کرتے ہیں اور یہ پھر سیل میمبرین سٹیبلائزر اور ماس سیل سٹیبلائزر کا رول پلے کرتی ہیں اسی طرح سے سوداوی دردوں میں سورنجان، فلاسفہ، زنجبیر، چوبچینی اور جائلین کا مساج کرنا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے اور سفرابی دردوں میں خمیرہ خشخاص، السرین، اندہ مالی، حمدت گھٹی، حبِ ازگن اور رغنِ کہو، رغنِ لبوبِ سوا انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی دوائی ایکارڈنگ ٹو سیزن، ایکارڈنگ ٹو پروفیشن، ایکارڈنگ ٹو محول اور مزاج تجویز ہوگی تو وہ کوئی ایک رسپونس دے گی اور نو ریلیپس، پیور کیور ہوگا اور جب بھی دوائی سیمٹومیٹک ریلیف کیلئے دی جائے گی تو اس سے نقصان ہوگا کیونکہ ہمارا جسم جسم اور روح کا مرقب ہے مزاج رکھتا ہے اگر ہم صرف ڈیزیز کی پیتھو فیزیالوجی دیکھ رہے ہیں اور ڈرگ کے موڈر فیکشن یعنی فارماکو ڈائینامکس کو ہی دیکھ رہے ہیں تو ہم میڈیکل میکینکس تو ہو سکتے ہیں فیزیشن نہیں ہو سکتے جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے ہم اس کو طبعیات کہتے ہیں فیزیکس کہتے ہیں جو کچھ جسم میں ہو رہا ہے ہم اس کو فیزیالوجی کہتے ہیں اور جو اس کو مانیٹر کرے اور کوڈینیٹ کرے وہ فیزیشن کہلائے گا لہٰذا اس فیزیکس اور اس فیزیالوجی کو کوڈینیٹ کرنے والا اور اس کے تھرپیٹک ایفیکٹ لینے والی ذات فیزیشن ہے کیونکہ جسم اس خود ایک فارماسٹریکل انڈسٹری ہے ہر طرح کی ڈرگ جسم خود بناتا ہے انسولین، انٹرفیرون، گلوکوگون، نیرو ٹرانسمیٹرز، ہرمونز اب اگر ہم نیچرل پروڈیکٹ سے ان اریجنل ڈرگز کو بڑھانے یا گھٹانے کا کام لیں تو یہ فرسٹ آلٹرنیٹ ہوں گے سٹینڈرڈ ڈرگ وہ ہے جو جسم خود تیار کرے قدرت خود تیار کرے اور فرسٹ آلٹرنیٹی وہ ہے جو قدرتی چیزوں سے ان چیزوں کو کم یا زیادہ کیا جائے اور سیکنڈ آلٹرنیٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک فطری مزاج عطا فمائے اور ہر مزاج کی تسکین و بقا کیلئے نباتات پیدا فمائے یہ نباتات حالت صحت میں ہماری غزہ اور حالت مرض میں ہماری درد کا درما بنتے یہی وجہ ہے کہ قوام عالم آج پھر اس فطری طریقہ علاج کی طرف لوٹ رہے ہیں جو قدرت کا ہی متعین کردہ اور سنت رسول سے قریب تر ہیں ہمارے معالجین انسانیت کو اس فطری زندگی سے ہم اہنگ کرنے کے لیے ہمدرد زندگی کے پلیٹ فارم پہ شب و روز کوشہ ہیں میں آخر میں ممنون ہوں خصوصا میڈم سادیا راشد وائس چانسلر حمدرد یونیورسٹری محترم جناب ڈاکٹر شبیب الحسن صاحب ریجسٹرار ڈاکٹر پرویز احمد صاحب محترم دین پروفیسر ڈاکٹر اجاز احمد صاحب پروفیسر ڈاکٹر عبد الحنان صاحب اور انتظامیہ کو انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے عوام الناس کے لیے اور عوام الناس کی رفاع عامہ کے لیے اتنا اہم قدم اٹھایا بہت شکریہ جزا کر اللہ اسلام علیکم